آج کے ڈراما کپ میں ہم بات کریں گے کہ کیا مایا اور ریان کی ہیپی اینڈنگ ہونی چاہیے تھی کیا شازیہ اور رابعہ اگری کر رہی ہیں کہ ریان کو مر جانا چاہیے تھا یا نہیں مر جانا چاہیے تھا مراد کیا واقعی مجبور ہے یا مراد کو سٹینڈ لینا چاہیے وہ لے سکتا ہے اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں اگری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں سارا اور عمر کی کہانی کیا سارا واقعی اپنی ماں کے لئے قربانی دے کر گئی ہے یا سارا واقعی indecisive ہو گئی ہے about marriage are we listening some suggestive conversation in خوشبوں میں بسے خط so ہمارا دراما کپ ضرور پورا دیکھے گا hey guys assalamu alaikum this is Rabia and شازیہ we are back with our drama cup کیا حال چالیں شازیہ آپ کے walaikum assalamu بالکل ٹھیک تھاک Rabia how are you how is the middle of the week going middle of the week تو نہیں شازیہ i'm hoping just one more day then weekend آئے گا ہم نے کچھ دن پہلے وہ سردیوں پہ ایک post نکالی تھی کہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ایک سیزنل something ان لوگوں نے یوز کیا تاہو ورد وہ ہوتا ہے تو اس کی جاسے آپ ویسی لازی ہو جاتے ہیں and it's not کہ کوئی مطلب وہ سیزنل افیکت ہوتا ہے وہ جب سے میں نے پڑھا ہے نا شازیہ میرے ذہن پہ کچھ اثر ہو گیا ہے میں اتنی سلو ہو گئی اور میں کیلئے ہاں ہاں is the seasonal shift that's happening so that's why i'm lazy that's why i'm doing this so slowly تو i'm really looking forward to the weekend جب میں بس جتنی دیر سونا چاہوں سو سکتی ہوں جتنی دیر میں چل کرنا چاہوں کر سکتی مجھے کوئی سٹریس کی اور آج کل دن بھی تنے چھوٹے ہو گئے تو اس کو آپ لوگوں نے کہا تھا سیزنل افیکتیو دیسورڈر اور مجھے اس سے زیادہ فکر ہے اور آپ کو نہیں پتا تو یہ انسٹرگرام کا پوست ہے مجھے تو اس کی فکر ہے جو باکول فیوشیا انسٹرگرام کے تیس منٹ میں آپ کا ویکنڈ ختم اور واقعی یہ ہی لگ رہا ہے کہ تیس پہلے آپ لوگ سیزنل افیکتیو دیسورڈر دیتے ہیں پھر اوپر سے آپ لوگ ہمی سٹریس میں ڈالتے ہیں کہ تیس منٹ میں ویکنڈ ختم تو اب آپ بتائیں کہ ہم what are we looking forward to over the weekend اب ویکنڈ تو ویکنڈ وہ تیس منٹ کا ہو یا جو بھی ہو خیر لیکن آپ مجھے یہ بتائیے شازیہ اور ویکنڈ واقعی بہت آکے جلدی سے گزر رہا ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کتنا مس کیا اس پی ارسلان کو جوک سرکار کو قابلی پلاؤ کو باربینہ کو حاجی مشتاک کو کتنا مس کیا آپ نے یا مس نہیں کیا میں نے مس بہت کیا لیکن پتہ کیا میرے لیے جو ایک سیونگ ریس تھا یا جس کی وجہ سے میں خوش تھی پتہ نہیں آپ خوش تھی کے نہیں کیونکہ دراما ایک اور بڑھ گیا تھا وہ اس کے دیرے حسن کے نام کی دوک اس نے آگئی تھی اور گم جو ختم ہوا اس دفا تو اس لیے میرا تھوڑا سا جو انا بیلنس ہو گیا بہا اچھا میں تو بہت سید تھی ایوہ سو سید شہازیہ ایوہ سوڈی آیا اور تیوزڈی میں اتنی ایکسائیتی ہوتی تھی مجھے پتہ تھا کہ پورا دن آفیس میں گزارنے کے بعد مجھے دو ڈرامی ایسے ملیں گے جن کو میں بہت انجوئے کروں گی اور اس ٹیوزڈی اتنا سونا سونا سا جہان لگ رہا تھا ایم نور جوگی اور میں اس ڈراما گپ کے بارے میں بھی بھی ایکسائیتی نیتی بکوز ایسی نو کابلی پلاو ایسی نو جھوک سرکار ایسی نو گم ایک ایسی چیز تھی جو مجھے تھوڑا سا وہ تھا کہ ہاں گم کو مجھے ریو کرنے سو ایسیتی بکوز ایسی نو ریلی مسید ایسی پرسلان اور کابلی پلاو سونا سونا جیوان اپنا رابیہ کی جو اینا اب اگلا گانا جو اینا پلیلیس پر یوگا کمیگ پلیلیس بیوری 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 دراما spotify rapped پتہ نہیں پاکستان میں آپ لوگوں کو ملا کے نہیں did you get it ہاں ہاں بلکہ میں نے کسی کی پوز دیکھی اور وہ سی پہ میں دیکھ رہی تھی کوئی گانا وہ ایسی سوگ کہ کهیفی کا کہانی سنو 2.0 وہ ریلیس پر ریلیس پر پاکستان 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 آتر فسلم کیفی کھلیل کا کہانی سنو you were right لیکن آپ کا سب سے most hurt song کون سا تھا رابیا کا سوچتا پڑے گا میں نے چیک پی کیا بھی she's making it up she's چیک میں بتاؤ تو i think she's checked she doesn't want to say it she's making it up you haven't seen it no i haven't seen it honestly but the other thing is that میرا کوئی ایک song نہیں ہو سکتا میں بہت سے گانے سنتی اور میرے موڈ پہ بہت ڈیپین کرتا ہے and i listen to a lot of old songs لیکن بہت مشکل ہے کہ ایک ہی گانا جس کو میں باہر باہر سن رہی ہوں میرے ساتھ actually اس سال ایسا نہیں ہوا دو دفعہ یا تین دفعہ سنا ہے کون سا زیادہ آ رہا ہے I'll check it out and what is interesting is کہ آپ بہت ساری interesting information they will tell you the most heard artist the most song you listen to the genres you went you know you listen to and آپ نے کون سے دن پورے سال میں سب سے زیادہ stream کیا پھر two other people listening in the world and they say آپ کی preferences دنیا کے اس حصے سے مانچ کیونکہ یہاں آپ جو کانا سن رہی تھی وہاں بھی سب سے زیادہ وہ ہی کانا سن رہے تھے OKAY تو آپ کا کس حصے سے مات حسنی حسنی مات مات But actually I was very happy also because I think it's amazing جو لو کتے شاہزی تو سویسی میں بیٹھ ہی شاہزی اندر ایسی دیسی spirit وہ آباد ہے you will not believe it you will never in your wildest dreams you will not believe my matching was coming to multan in pakistan حسنی حسنی ٹھیک ہے بھئی آپ واقی لوکل ہیں ہم آپ اس بات کر دے رہے کہ آپ لوکل ہیں آپ نے پروف کر دیا آپ لوکل ہونا okay shall we go on to the drama now yes we can go on to the dramas and I think we have drama not much that Zulm came the episode but we probably when we last came we will talk about but yeah we talk about I don't think that we will be reviewing Zulm right now یہ میرا point of your Shazia can share her because I feel that the story I haven't offered so we have 2-3 episodes next we should review it then we will include it in our list Shazia what thought Shazia Rabia is like your mercy but I actually agree with you when I saw Zulm because we thought we should review it people I but Hum TV is changing narrative what you want to say you are really right I actually disappointment because I expect better ideas and content to expect to see very typical run of the mill and very unlike Hum TV but let's see maybe they are also experimenting Shazia maybe they are like that audience want see fairytale and joke sarkar and drama and drama we are watching Rahi junoon and Zulm drama so let's see how it will do on TRP and views we will find out very soon okay so then we should go ahead with the dramas that we will be reviewing today which is not joke sarkar and not kabli pulao Rabia kia ketei mene namak chidka aap ke us kya kare bhai we have main mannat murad gom tumhare husan kenam jaisae aapki marzi and khushpu me base khat I think I want to start with gom let's start with gom ji kahie aap shuru kare I absolutely loved gom because gom was full of surprises things that I was not expecting and kare hum e dhuk dek kare us khani ko humare dhilo me chhod diya to mujhe bada achha laga ke unho ne ab tuk bade fast paced or bade you know jaisna ki khani hote 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 kare 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 it was you are so right Rabia kare agar ap is me viral koi romance nini dalen ke to phen nahi chalega agar ap is me ye 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 ya ye joh influencers ya aise actors nini dalen ke to ye nahi chalega unfortunately yes the views are not where they should be but gom has totally raised the bar on crime thrillers and have you noticed this is like a trend coming in now that nini kya jose a romance bhi dala mrs tri bhi thi and it nini a chya se dhkhaya ke you were constantly wondering ke next kya ho next kya 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 ab jaysse last two episodes leloo may balkul nini expect kari 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 for a minute actually thought shazia کہ رایان نے اس کے باپ کو کتل کیا ہے جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاکر حسین نے کتل کیا تو ہمیں فر 2 منٹس رامے نے ہمیں ایسے گھومیا I actually thought کہ شاید واقعی رایان is the murderer of her father and I was like مایا کیوں پر کیا گزرگی مایا کیا کہگی اور پھر جب رایان آتا ہے then I'm like oh اب کیا ہوگا کیا ہم رایان کا ایک بہت برا فیسے yeah so Rabia you're so right because I was in two minds میں نے کہا oh this gom is going to flip us completely and رایان is not what he seemed like to all of us لیکن پھر میں نے کہا شکر شکر بکوز انہیں جہاں وہ ملک ان کا نام لکھا ہوا تھا تو that's where she caught on اور میں نے بھی دیکھا کہ انہوں but I'm glad that they sort of saved the character of رایان a little bit because we had grown to love him and we didn't want جبکہ crime thrillers میں ہوتا ہے اسے بہت ہے کہ جو بلکل ہی جس کا trust کر رہے ہوتے وہ flip ہوتا ہے but I'm glad they didn't go that way as well تو یہ مجھے بات ان کی اچھی لگی but other than that there's so many pluses you want to start and then I can join in for GOM I want to first talk about the last episode because I absolutely loved it I like the way they built up the suspense police wale a gaye Shahid jaa rhaa hai Maya dhom rhi hai Rayan kain and Rayan pohon jata hai phir وہ Hamid ko injection raga di da hai اور میں سوچوں اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا I was like nahi yaar کسی طرح Maya اس کو bacha lai and you know the best thing was like Shahzia you wanted that to happen and then the drama showed you that happening you know ki Maya aaj aati hai and phir aap soocha rata hai kya yeh Maya ki baat sun lega kya yeh ruk jayega and you want that love story between the two of them you want Maya and Rayan to be saved you want ki wo dhono unhooney zindagy meh itna kuch dhekha hai voh ek dúsre ke kareeb aaj 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 voh ek dúsre ko heal karede and pae jab maya ke kenhin he ema hiur Separate if you want that to be a voh MK لیکن at the back of my mind I was like نیچے گند پڑی ہے اور ہمید لیٹا وای یہ کوئی نا کوئی کنیکشن تو ہوگا اور ہمید نے انجیکشن دیا ہمید میں اتنی ہمت ہمید نہیں کرے گا and then کولی چلتی ہے اس کے بعد بھی I was hoping against hope کہ کسی طرح رایان بچ گیا ہوگا اور ان میں ہمیں سرپرائز مل جائے گا but ایسا نہیں ہوا اچھا you know what this was the only point in گوم جب اس نے گن گرائی تھی میں نے کہا یہ ہمید پکڑ لے گا اس نے گرائی ہے میں نے کہا بس so this was the only point I found a little predictable actually and I was hoping that گوم would flip it for me and give something else but I was still okay with it because of the way that they tied it up in the end we wanted him like you're saying تو پرکول ٹھیک ہے ہم چاہ رہے تھی کہ رایان بچ جائے لیکن ہمیں پتا تھا رایان نے تین کتل کرے میں رایان کتنے دن کتنے سال جیل میں سڑے گا and رایان کچھ ہوتے ہیں لیکن لوگ جو اتنی زیادہ ایک دیپ واقتے سے گزرتے ہیں تو رایان تو دیکن never be the same again and رایان knew that about himself so I think he had to go but then the way that Rabia that end کا scene when she's walking court کی طرف اور وہ جو سیڑیوں پہ اس کو دیکھتی ہے اور پھر اور جب وہ اس کے باپ کے ساتھ پیٹھی بھی ہوتی ہے چیز کھل رہی ہوتی ہے کیا کھل رہی ہوتی ہے that was very soothing for the audiences as well کہ you know we also had closure اچھا for a person like me مطلب میں نے اسے accept کر لیا because میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہاں رایان نے تین کتل کی ہیں شاید اگر رایان بچ بھی جاتا تو وہ چیز آ کے ان دونوں کو ہاںٹ کرتی کیونکہ رایان خود بھی وہ انسان تھا جو جو بیسکلی تو اچھا تھا یہ تو حالات نے اس کو ایسا کرنے پہ مجبور کیا اور مایا اتنی justice پہ بیسٹ ہے تو you know I kept questioning کہ اگر رایان زندہ رہ جاتا تو کیا یہ تین مرڈرز ان کو ہاںٹ نہیں کرتے تو شاید رایان کا مرنہ ایک لوجکل ہی تھا لیکن پھر بھی می بیگ می you know how I am I was just so sad and I was just so and I جب وہ رایان کو سیڈیوں پہ انہ نے بیٹھے ویدکھایا جب وہ imagine کری ہوتی ہے I was like oh thank god thank god رایان بچ گیا and half part of my me is saying رابیا یہ وہ سوچ رہی ہے یہ نہیں ہے and the other part is saying نہیں نہیں رابیا یہ انہوں نے اچھا دکھایا ہے یہ بچ گیا ہے happy ending ہو جائے گی maybe he was saved somehow you know because بہت سے ایسے crime thrillers یا اس طرح کی fantasy کی چیزیں ہوتی ہے یا یہ genre جو ہوتا ہے جس میں اتنا you know ایک الہیدہ سے زندیاں دکھاتے ہیں اس میں کبھی کبھی ایسا دکھا بھی دیتے ہیں they take the creative license but yes جو تم بات کہہ رہی ہو وہ میری لئے وہ closure تو نہیں ہوا but شازیا what I really really admired was that they showed that Maya did not leave her life she did not just give up hope she kept on walking مجھے یہ اتنا خوبصورت message لگا کہ وہ انسان جسے وہ محبت کرتی تھی وہ اس کو finally ملا she went through so much but she didn't give up and she was a strong person and she you know kept on walking وہ بھی بڑے ہمت سے بڑے اچھے جس بے کے ساتھ not that کہ روتے دھوتے مجھے یہ message drama which is what was soothing for us and which is what is making me hope that the makers are thinking of a season 2 جو میں نہیں سنا but this is actually a thing جس میں آپ پوری ایک اور کہانی کر ستے ہیں with Maya as our main heroine and Maya is solving another case I would love to see that happen because GOM has left اس genre کے جو ڈرامی ہیں اس کے لئے دروازہ کھولا ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں اور بہت اچھے سے کر سکتے ہیں آپ کو کسی بھی لیول پر کمپرمائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے نیا ٹیلنٹ تھا آئیڈیا بلکل ڈیفرنٹ تھا بہت سرپرائزز تھے ایکشن بڑا میکشور تھا تو ہاتھ آف ٹیم we had great time watching it and i think because of this i was able to discover a new talent which is Feroz Kadri ان کے پہلے بھی ڈرامی آئے ہیں لیکن ادھر جس طریقے سے ہم نے ان کو دیکھا شاید اس سے پہلے ہم نے ان کو اس طریقے سے نہیں دیکھا ہے ان کا جو performance کا کالیبر وہ has this very smug expression on her face which is totally fine but i did want to say i enjoyed Touba Siddiqui also in this role کبھی کبھی ایسے actors ہوتے ہیں جو الگ الگ narratives میں گم ہو جاتے ہیں دیکھیں میں نے گم کیوں پرنا play کیونکہ کبھی کبھی ان کے پسند کے roles اس کو نہیں ملتے یا وہ اس رول میں مجھے ان کا character بہت اچھ ان کی ادھاکاری بہت اچھی لگی so i am hoping that گم جیسے projects just like Rabia اور بھی آئیں شازیا میں میرے ساتھ ہوئے بچ سے پدنام بورا میں تو ہر وقت کسام سے اس وقت جس وقت تم نے بولا نا تو میں سوچ رہی تھی کہ میں بہت بہت یہ جو منت مراد ہے نا یہ بڑا گوگلی بھیکتا ہے آپ کو کیونکہ ایک طرف ایک audience وہ ہے جو ہس رہے ہوتے ہیں کہ کہیں لگا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ کیا چیز ہے مراد اور دوسری طرف ایک audience ہے جو کہہ رہا ہوتا ہے بلکل یہ ہوتا ہے this is not funny بلکل مراد جیسی اممائیں ہیں ویسی ہوتی ہیں بلکل اور مراد بھی ایسا ہی ہے جس طرح ہوتے ہیں لڑکے اور لوگوں کو بڑا خصہ رہے ہیں مراد پہ so which side are you on Rabia which side I am on I am not on مراد's side for sure لیکن شاید شاید میں کسی بھی side پہ نہیں ہوں میں اس ڈرامے کو نے ایک ڈیفرنٹ طریقے سے دیکھوں مجھے ڈرامے دیکھنے کا مزہ بھی آتا ہے I laugh also I feel that you know اس وقت میرے زل میں بہت سی باتیں چل رہی ہیں I really enjoy watching this drama because مجھے لگتا ہے یہ اتنا ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو لے کر آیا اور شازیاں میری اور تمہاری بات ہو رہی تھی in fact تم نے مجھے message کیا اور تمہاری بات اتنی اچھی تھی تم نے یہ لکھا تھا کہ ایسا نہیں ہو کہ لوگ اوپر اوپر سے چیزیں دیکھ کے اس کی جو بہت سے intense اور realistic چیزیں ہیں یا جو messages یہ ڈراما communicate کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کو miss نہ کر دیں and you made me think about a lot of things یہ جو تمہاری statement تھی کیونکہ جہاں ٹھیک ہے وہ funny آتا ہے ماں جساں بات کرتی ہے بھرا جیسے جھوٹ بول رہا ہے پھر اس کو مناتا ہے وہ سب cute moment سے ہمیں joy کرتے ہیں لیکن اگر میں اس کو تھوڑا سا ہٹ کے دیکھوں تو شازیاں مجھے لگتا ہے کہ for the first time ہم ایک مرد کو جس طریقے سے وہ فسا ہوتا ہے اور اس کی weaknesses ہوتی ہیں اس کو present کریں اور جو ابھی تم سے بات کرتے ہوئے بھی میری ذہن میں خیال آیا and you can share your point of view جب شازیاں ہم عورتوں کا یہ sight دکھاتے ہیں کہ ایک لڑکی ہے وہ پھنسی ہوئی ہے اس کے اوپر بہت مسئلے مسائل ہیں وہ بیچاری اٹھ نہیں پا رہی ہے وہ گری ہوئی ہے اور اس کے اوپر اس کے اندر اتنی اس کو یہ کرنا چاہیے اس کو یہ کرنا چاہیے somehow we are watching that drama اس پہ views بھی آتے ہیں اس طرح کی drama پہ اور ہم کبھی یہ نہیں کہتے اس طرح کا backlash نہیں دیتے جیسا کہ اس والے drama پہ آرہا ہے like a very big audience is saying کہ کیوں مراد ایسے کر رہا ہے مراد should not do this مراد should take a stand تو میں یہ question کری ہوں کہ ہم مرد کو اس position میں کیوں نہیں دیکھ پا رہے ہم کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ جسرا کبھی کبھی لڑکیاں مجبور ہوتی ہیں اور ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کھڑی ہو سکے it takes them time there is a portion of men who also are similar who do not have the courage to stand stand up against what is wrong to take the stand that they need to and it's a journey for them some of them do that journey some of them never make that journey and the same is true for a lot of women Shazia وہ کتنی زندگیاں گزار دیتی ہے پوری عمر گزار دیتی ہے in a toxic environment of husband and in-laws لیکن somehow ہم ادھر اس طرح کا reaction نہیں دیتے جیسا reaction ہم ابھی مراد کے ساتھ دے ہیں do you agree with this میں جو کہہ رہی ہوں does it make sense to you you see Rabia that's because I was reading the comments under the episode اس کے بعد پھر میں نے یہ تمہیں وہ message بھیجا تھا اور جو تم کہہ رہی ہوں وہ problem مراد problem نہیں ہے actually I think مراد is a great manifestation of people who are like that مراد جو نہیں اپنی امہ کے سامنے کچھ کہہ سکتے اور جو اپنی بیوی کو بھی خوش رکھنا چاہتے مراد کی ایک بڑی اچھی بات ہے مراد جو ہے نا وہ منت کی بات کو برا نہیں مانتا مراد کبھی منت کا غصہ غصے میں جواب نہیں دیتا کیونکہ مراد کو بچپنے سے عادت ہے ایک بہت strong charactered woman کی جس کے ساتھ کے ساتھ یہ ہی کر رہا ہے کچھ بیویاں جو ہیں یہ اس میں positives ڈھونڈ لیتی ہیں اور کہتی ہیں یہ تو نہیں بدلے گا لیکن at least he is letting me do so he said تم جاؤ اپنی امہ کے گھر میں نہیں جا سکتا اب whether منت will accept that or not whether منت will accept his lying or not I don't know غصہ بھی بہت آرہا ہوتا ہے مراد پہ but I actually feel he's stuck and you are right کہ ہم عورتوں کو تو کہتے ہیں but آدمی بھی ہوتے ہیں he's اپنے دوست جب بات کر رہا تھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ بیوی بھی میری ہے اممہ بھی میری ہے دونوں کی دونوں سہی ہیں میں کیا کروں اور پتہ شاہزیہ ایسے مرد اگزیسٹ کرتے ہیں اور وہ لوگ نہیں لے سکتے stand which is very sad تو I'm just hoping کہ مراد کا جنی دیکھیں گے اور جیسا ہم لڑکیوں کو بولتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی نہ کوئی ہوتا ان کو سمجھانے والا ان کو ہمت دینے والا تو ہم سوچ رہے ہیں کہ مراد کے پاس جو عزرا ہے اس کا دوست ہے اور مندت اس کو push کرے گی that he takes the stand he needs تو مجھے یہ جو یہ جو ڈراما اتنی important issues کی بات مجھے لگتا کہ میں اس کو اپریشیٹ کر رہی ہوں بکوز ہم نے کبھی اس پوئنٹ افیو سے مرد کو پریزین نہیں کیا ان واقعی کہیں میں مراد کو رسپیکٹ نہیں کر باتی ہوں جب وہ جھوٹ بول کے آتا ہے یار کچھ تو ہمت پکڑو میرے دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میں جا رہا اور وہ گاڑی میں سبکو چوتارتا ہے اور وہ جا کے تیار ہو جاتا ہے پھر ماں آتیا اور تمہاری بات صحیح اس نے منت سے جھوٹنی بولا منت کے سامنے سے کہ دیا دیکھو نا میں تمہاری خاتر آیا بھی تو ہوں میں کر بھی تو رہا ہوں so there are cute moments and مراد پھر آپ کو بھی تھوڑا سا کیونس کر دیتا ہے you کرتیو مجھے مراد کبھی بہت ہی ایرٹیڈ بھی کر جاتا ہے اچھا پتے کیا actually جو تم کہہ رہی ہو نا کہ اس کو اس کی friend کو help کرنا چاہیئے مجھے actually منت کیو پر بھی تھوڑا سا تھا بھیکوز منت تھوڑا سا زیادہ attitude دکھا رہی ہے اس کی بہنوں کو منت might not be able کی ساید لے لہو تو یہاں I feel that the script is lacking because sisters don't do that all the time and Murad should get that directions from his sisters I feel جو اس کو نہیں مل رہا ہے but other than that that whole scene جو وہ چلانگ لگا I actually believed کے اتھر کا accident ہوئی can you believe it how dumb I am I actually thought accident to I it was only jab بھائی گئے رات کو پکڑنے and then I realized oh the bhabhi was in on it all along and the bhabhi is just adorable I just love her I love everything about her she's such a great example Shaaziyah you didn't think when said I was there I said I I went hospital and what happened where you are so right bhabhi it so nice and bhabhi reaction to manat she's like you know camera how is that manat is putting on his brother move and bhabhi is watching note camera bhabhi says you eat big 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 so it's really funny the way they are doing this and you it makes you smile I thought that the big can't take murat he says when he says manat why will go so where drama is serious things I look cute cute things look good when he talks about him and he says he and the best part which is so realistic that the attitude is that where Mia has said two words and this is that it was cute I find the moments between them very cute اور وہ جب پوری فاملی کے جو مراد والی فاملی مجھے توکسک لگتی ہے لیکن جو مندد کی فاملی ہے it always makes me smile it makes you smile and I think that وہ والا جو ایک بڑا ایک فانی سین مجھے لگ رہا تھا ہاں فانی بھی تھا اور انترسٹنگ بھی تھا جب ان کے چھوٹے بھائی جاتے ہیں لینے کے لیے ایک تو I'm really waiting کہ وہ چھوٹی بہن اور بھائی کے ساتھ کچھ ہو وہ تھوڑا سا آپ اس کو فاسٹ پوروڈ کریں I want to see that that cricket thing going on لیکن اب اس میں بڑی انترسٹنگ تھی کہ جو اممہ مراد کی وہ نہیں سمجھتی کہ وہ ظلم کر رہی ہے مراد پہ because she compares to her own time and she says کہ نہیں میں تو جاتی تھی بہت دن رہ کر رہ جاتی تھی میں کے میں مجھے تو کوئی پرولم نہیں ہوتی تھی اور پھر بھائی کے سامنے کہہ نہیں کہ جب مجھے لینے آتے تھے وہ تو بہار ہی کھڑے ہوتے تھے وہ بچارے کی چاہ تک تھی حضم رہی he just put the teacup over here اس کو سامنجھ نہیں آرہا تھا میں کہاں جاؤں تو وہ انترسٹنگ بھی تھا and it was also funny انترسٹنگ because that's the way the mother's thinking she doesn't think she's doing anything wrong that was a really funny scene even I was smiling بچارے کا میں نے کہا بچارے کو چاہ بھی دی پینے because he was about to take the sip and then he puts it down just to wrap it up itarat کا جو Mia Faisal وہ پتہ نہیں ہے وہ جائے گا نہیں جائے گا اس نے روکتو دیا but وہاں سے نظر آرہا ہے بھے ان کی بوس کی نیت بالکل صاف نہیں ہے وہ کچھ غلط کرنے والی ہے وہ تو جس طریقے وہ فائل دے رہی ہے اور وہ سب کچھ دے رہی ہے تو I really hope that he doesn't go to اسلام آباد اور بیوی کی بات مجھے سمجھے بیوی کو کونی لے جا سکتا بیوی کو لے جائے بچی تو بھی چھوٹی ہے but I think that is all from our site on Manat & Murad unless you want to say something we can move on to the next drama which is میں okay let's go on to میں جی کہیے کیا ہو رہے کیا کر رہے ہیں زید راب what is he doing یار میں پہ بھی مجھے زیادہ کچھ نہیں کہنا I'm just gonna keep it short because پورا drama چلتا ہے مجھے لگتا ہے ہم جہاں کھڑے ناما ہم ایک چھوٹا سا گدم آگے لیتے اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے تو مجھے بہت disappointment جب زید نے وہ ڈائلوگ یاد کیا کہ اس کے باپ نے وہ اس کو بولا تھا کہ تم بتلاب implying کہ لڑکی جو ہے ایرا تمہارے پیسے کی پیچھے ہے تمہارا نام ہٹے گا میرا نام تمہارے نام کے پاس سے ہٹے گا تو یہ تمہیں چھوڑ دے گی and اتنا کچھ ہو گیا آپ نے آپ نے باپ کی اصلیت بھی دیکھ لی آپ 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 کے لئے لیکن جب ایرا اسے کہ رہی کہ مجھے سکھر جانا ہے بھائی اس کو جانے دو تم پہلے سوٹ آؤٹ کرو the mess you have start working properly ایرا تو کہ نہیں بھاگ رہی پہلے اپنا میں سوٹ آؤٹ کرو یہ سب چالی سن کے بعد یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا so and again here this is what I said in the you said کہ مجھے 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 کچھ نہیں کہ وہ you gul gul ghoom رہے this is the problem it's disappointing us کیونکہ zayd our main character is disappointing aira is not on the other hand i'm enjoying aira much more now i don't enjoy aira because mjhe shudu say aira and zayd chemistry mjhe mjhe bhat force lag so i to my ira journey and ira duch bhi mjhe duch mjhe connect mjhe ira zayd ke dham mjhe chemistry feel to mjhe ira duch feel ho to mjhe ho n feel ho 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 mjhe mbashira ki chal 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 میں آ کیوں رہے ہیں؟ بکوز وہ آتی ہے اور وہ صرف چیختی ہے اور وہ ایک لائن میں مبشرا ہوں جافر ہوں وہ لائنپ فنی لگ دے لگے ہیں ام لائک اوکے سو وات اتنا فنی لگتا ہے جب وہ آتی ہے جو شروع میں آپ اس کو تھوڑا سا شاید سیریسلی دیتے ہیں کہ اوہ اچھا یہ لڑکی یہ خاتون جو ہے یہ شاید کچھ کر سکتی ہیں یہ شاید اپنی ایگو کے پیچھے کچھ بھی ایکسٹریم ایکشن لے سکتی ہے کچھ بھی پاگل پانے گا جس کا بھی لیکن بھائی وہ تو سوائی اس لائن کو کہنے کے اور چکتے چلا دیں کے کچھ نہیں کرتی ہیں سو وہ ایک میرے سائی میرے لیے بکل نا سائیڈ کی چیز ہو گئی ہے سو دن ام جس تھنکنگ کے میں پھر یہ درامی میں کیا دیکھ رہی ہوں تو بس ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ شاید کچھ میرے کل ہو جا اور درامی میں کچھ اچھا ہو جائے کچھ worth watching ہو جائے اچھے سو آپ نے جو وہ point کہا تھا کہ میں مباشرہ جافر ہوں وہ point actually پہلے that line was effective in the beginning now it is not anymore زید اچھا اوپر سے دیکھو ہم دو expect کر رہے تھے کہ بچاری مباشرہ end میں جا کے she will have a problem and she will be left all alone یا اس کا meltdown ہو جائے گا nervous breakdown ہو جائے گا لیکن یہ ایک line جو زید بار بار کہتا ہے which he said again in this episode he said مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے آئرہ سے کبھی محبت تھی یا نہیں تھی لیکن مجھے responsibility کا احساس ہے کہ I am responsible for her تو بھئی آرہ یہ پہلے بھی کہہ چکا ہے بہت پہلے اسی طرح کا کوئی جملا تو then I feel okay so is he going to fall in love with مباشرہ eventually is that what they're going to show no 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 Rabia is very sure no no not at all he can not fall in love with مباشرہ بس وہ زید کا character اتنا بھی ہے اور میں تو جب بھی تم بات کہہ رہے تو میں سوچھو بھائی تو آپ اتنا سے کیا کر رہے تھے کس لیے جا رہے تو اس کے ساتھ چاٹ کھانے what were you doing وہ بھی کیا out of sympathy اور responsibility تھا مطلب you spent so much money so much time and آپ اتنا جذباتی ہو گئے تھے تو وہ سب کیا تھا so زید کا character again for me it's a poorly written character جو مجھے نہیں سمجھ آتی and that's all from my side for me we can go on to the next drama تمہارے حسن کے نام یا جیسے آپ کی مرضی Rabia آپ کس پیو پر اور کرنا چاہیں گی i think i would like to do تمہارے حسن کے نام which i'm absolutely loving absolutely loving it is so good i'm like oh shazia i watch the drama and i feel oh wow it's so refreshing it's such a fresh breath of air i mean did you think کہ سارا بھاگ جائے گی what a shock it was you know what the interesting thing for me was کیونکہ میں نے پرومو دیکھ لیا کہ وہ بھاگ گئی ہے میں سمجھ رہی تھی کہ وہ دکھائیں گے کہ سارا نے کوئی خط پڑ لیا کچھ دیکھ لیا ہے اممہ کا جس کی وجہ سے but they haven't shown that they've just shown کہ اس کے سیکنڈ تھوٹس ہوئے تھے اور وہ نہیں کر سکتی ہے do you think she's seen something which she's not saying nee nee of course there are no second thoughts اس نے جو علماری کھولی ہے میں بھی ویٹ کری تھی وہ دکھائیں گے اس نے علماری کھولی ہے اس کو وہاں پر کوئی نہ کوئی چیز ملی ہے جس کی وجہ سے اس کو شاید تصویریں ملی ہوں گی یا کچھ ملا ہوگا because وہ جو پورا دیکھو ایسے نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے دکھایا کہ جولر آیا ہے ماں جولری دیتی ہے وہ جاتی ہے علماری میں رکھتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے no she opened the cupboard and she has found something جس سے اس کو اپنی ماں کا past پتا چل گیا اس کو reality پتا چل گیا and she's put two and two together اس کو یہ بھی نظر آ گیا کہ ماں کیوں اتنی بجی بجی سی so اس نے اپنی خوشی اپنی ماں کی خوشی کے لیے قربان کر دیا یہ تو I'm very clear میرا نہیں خیال کے سارا کو کوئی بھی double minded ہے یا اس کو کوئی وہ انسرٹین تھی because اسے پانچ منٹ پہلے تو عمر سے بات کر رہی ہے کچھ تو سائن ہوتا تو میرے میں تو یہی سمجھ رہی ہوں کہ اس نے اپنی ماں کیلئے قربانی دیا and it was it is such a beautiful thing it's like it was so heartwarming and it was so heart touching to see that so do you think that عمر deserved that though could she not have explained things a little better because I'd already explained to her کہ میرے ساتھ پہلے بھی اچھی relationships نہیں ہوئی ہے because عمر is going to carry this with him throughout his life is it fair for her to do that to him میں یہ بات سوچ رہی تھی جب عمر کو email بھی کرتی ہے اور عمر سوچ رہوتا ہے میں یہ بات سوچی تھی شازیہ پر مجھے لگتا ہے کہ سارا کے پاس اور کوئی option نہیں تھا عمر بالکل بھی بات نہیں سنتا عمر کو عورت سے اتنی نفرت ہے جو عمر نے اتنی دفعہ کہا ہے تو عمر کبھی بھی accept نہیں کرتا ان وہی بات شازیہ مجھے لگتا ہے یہ چیز ہی unthinkable ہے کہ وہ لڑکا لڑکی دو شادی شدہ ہیں ٹھیک ہے ان کی شادی ہو جائے اب ان کے ماں اور باپ آپس میں شادی کر لیں یہ مجھے لگتا ہے اس میں یہ بھی societal یہ thought جو ہے وہ بھی اس کا بھی حصہ ہے اس نے ان سب چیزوں پر سوچا ہوگا کہ یہ تو impossible ہے جس کی وجہ سے میری ماں کی خوشی کبھی بھی نہیں ہو سکتی بیکوز میری عمر سے شادی ہو جائے گی عمر نہیں accept کرے گا society نہیں accept کرے گی تو مجھے لگتا ہے اس نے یہ سب سوچ کی اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بھاگ جاتی اب تمہاری ہو کہ عمر کے دکھ کی بات yes عمر کے ساتھ جو ہوا وہ غلط ہوا عمر کو بہت بڑی price دینی پڑی ہے but I also feel کہ کبھی کبھی اگر وہ پیار سے سمجھاتی ہیں تو شاید عمر لنگر آن کرتا اب جب اس نے اس کو you know like kind of betray کیا ہے اس کو reject کیا ہے کبھی کبھی rejection makes you move on rejection creates that strength in you to forget that person and go on this is what I think so even though عمر ابھی بہت دکھ میں ہے لیکن دیکھو ابھی بھی اس کا باپ کتنا بولتا ہے سکندر اسے کتنا کہتا ہے کہ عمر تم اس کو دوسرا چانس دے دینا کبھی کبھی misunderstanding ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں میں ساری عمر ہی کرتا رہا ہوں گا تو even if he wants to he's stopping himself مجھے لگتا ہے Sarah نے یہ بات بھی سوچی اور اسی وجہ سے اس نے kind of close کر دیا chapter لیکن اس نے اس بات پہ count کیا ہے کہ عمر eventually you know he will start walking he will get over her اب عمر کرے گا یا نہیں کرے گا مجھے نہیں پتا but بہت دفع rejection makes you walk away rejection will make him walk away for sure but it's also it might make him a very bitter person which is unfair because that's not what she meant to do تو مجھے اس کی فکر تھی anyway پتہ چلے گا آگے جا کے کیا ہوتا ہے مجھے یہ بھی hope ہو رہا ہے کہ اس واجہ سے شاید سکندر اور عمر کی relationship بہتر ہو جائے because پہلی دفعہ ان دونوں نے بیٹھ کے بات کری ہم نے تھوڑی اسی positive so you never know کہ ایسی چیزوں میں اس طرح بھی ہوتا ہے بھائی لیکن اب سلما سکندر کر لے شادي اب کیا پرابلم میں کر لے اسے کیسے کر لے it's not that easy سکندر نوز اس کے بات اب تو دونوں کو پتا ہے کہ عمر کتنا you know how much he hates سلما تو ایسا نہیں ہوگا ہوگا پروسسس مجھے نہیں پتا گے کیا ہوگا so again you know story آپ کو پکڑا ویم and you're waiting کہ اب next کیا ہوگا I have to say Sabah Kamar was looking absolutely ravishing and lovely throughout her ساڑی her جوڑا her jewellery oh my goodness it is so it was just so nice to just see her so elegant you know بہت اچھا لگ رہا تھا مجھونکو دیکھر I loved it too I think you said it she was just amazing also جو انہوں نے phone call کیا آتف کو تو وہ دو انسان کبھی زندگی میں بدلی نہیں سکتا and she was so worried I felt for her as a single mother کہ وہ کس کے پاس جائے the one person she would never want to go with تو sort of انہوں نے یہ بھی messages دیے ہیں کہ as a father as a parent you have certain responsibilities that آتف is not willing to I was thinking کہ بیچاری سکاندر کو ہی فون کر دے for help کیونکہ یہ آتف تو help کرنے والا ہے نہیں I liked it کہ اس نے اپنی بیٹی پہ اتبار کیا مجھے یہ بات اچھی لگی اس نے last minute تک اس کو کہیں آپ نے روتے وی یا اس کو بیٹر روتے وی نہیں دیکھتا اس نے کہا اسے سوز سمجھ کے decision لیا I really like that so تمہارے حسن کے نامنا in the second part of the episodes in the second part of the drama بہت زبادست messages دے رہا ہے Umar اور سارا کی بھی جو message تھی کیا لڑکہ لڑکی کو شادی والے دن مایو والے دن ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے it made me think about a lot of things you know کہ ہم کہتے ہیں نہیں نہیں شادی ہونے والی دورو دورو نہیں ملو نہیں ملو کچھ attraction رہے گی کچھ تو you know ایسی بہت سے خاندار میں بھی لوگ بولتے رہتے ہیں it made me think about that also should you not be meeting during the 4-5 days of festivities or پھر یہ آپ کی زندگی کا important time ہے تو should you be joining it together so I really loved it سارا جاتی ہے وہ دونو ناشتہ کرتے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دکھا رہے ڈراما for me they are doing a huge you know a favor in making us think about a lot of things and bringing out a very new aspect to the traditions that we have been seeing Rabi are you so right we were discussing this Arun I don't جب dadیاں ya nanیا جب کہتے ہیں کہ بھائی نہیں milنا ہے تم ے وہ کہتے ہیں تو ایسی ہی ہے کہ نہیں milنا چاہیے برا شگون ہوتا ہے یا you know they are whatever thinking کے لیکن actually وہ period جو ہوتا ہے نا شادي سے پہلے وہ بڑا high strung high pressure period اور آپس میں miscommunication کی options like کی لڈا آرے آپ کے گھر میں لڈائیاں ہو رہی ہوتی ہیں جتنی لڈائیاں ہوتی ہیں بہن بھائیوں کزن خالہ کوئی ناراض کوئی خصے میں تو اس کے ساتھ بھی بڑ ایسی فیل پہل ایسی پرسن کن بیو سپورت ان دیس دیفکول تائیں اور میبی بیس تیس تیس ریلیشنشپ بر پھر میں کہتی ہوں شاہدی سے پہلے کیوں تیس کن کن سب کچ تو اس لیے میں کافی دبل مند دونس کی ایسی بیو شاہنی چلی جی آپ کامر سو کامر کسی 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 بھی بڑی انترسٹنگ لگ رہی ہے اور فکت کہ وہ امریکہ نہیں جا سکتا ابھی وہ کس پوائنٹ پہ لائچ کسی لیکن اس پوری کہانی میں بھی آپ سوال کروں گی مجھے بہت انترسٹنگ لگا کہ کسی بھی ثبوت دے دیں ابھی کسی بھی ثبوت دے دیں Alize is تک دیں تک 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 انترسٹنگ ہم لوگو کچھ لگ رہے کہ this is it now Alize will understand Alize will not understand right now okay I will be very surprised کیونکہ میں سمجھ رہی تھی کیونکہ اس نے بولا جب آپ نے کہ Amerika جانا بہن ہے تو اب بھی بھی اس کو بولا انہوں نے اس کے ماباب جب آئے تھے اور اس کا جو بہن ہوئی اس نے بھی بولا کہ اسی وجہ سے اس کو اس کو US نہیں جانے دے سکتے وہ اس پر پابندی ہے تو میرا یہ خیال تھا کہ Alize اس چیز کو سوچے گی اور اس چیز سے کچھ انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گی یا جاننے کی کوشش کرے گی تو میں نے پرومو نہیں دیکھا تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کرے گی I will be very disappointed if that doesn't happen because مجھے لگتا ہے کہ اتنا نہیں آپ نے مجھے Alize کو گراوا دکھایا یا Alize کا ابھی اتنا ڈاؤن فال میرے لیے اتنا نہیں ہوا تھا کہ وہ اس چیز کو نہیں سمجھ پاتی ابھی بھی آپ کیونکہ کہیں 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 وہ کہتی ہے کہیں کہیں اس کی آپ کو چیزیں نظر آتی ہیں سپاک نظر آتا ہے تو میرا یہ خیالتا کہ ان چیزوں سے وہ سوچے گی question کرے گی یا at least انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرے گی کہ کیا ہو رہا ہے I think وہ انویسٹیگیٹ کرے گی لیکن ابھی وہ Rabia ایک انسان ہوتا ہے نا ڈینائل میں چلا جاتا ہے because she's so madly in love with him she doesn't want to believe تو اس کا ججمن بھی clouded ہوگا اور وہ پھر اس کے اندر poison بھر رہا ہے اس کے دماغ میں about Ramza and her husband تو وہ بھی believe کرے گی so it's about pulling that person out of the situation this is what therapists say and Alize needs to leave that situation to look at her life اتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکیاں اسی situation میں ہوتی ہیں وہ چلتی رہتی ہیں چلتی رہتی ہیں کبھی کسی اور ملک میں ہوتی ہیں جب وہ اس ملک سے باہر آتی ہیں اور normal لوگوں سے ملتی ہیں تب ان کو سمجھ آتا ہے کہ oh this is what I was going through and I hope they show that with Alize کیونکہ ہمیں جتنا خوصہ آ رہے ہیں ہمیں اس کے بارے میں پتا ہے شہری کو Alize ابھی will not be able to put two and two together so easily okay so میں نے promo نہیں دیکھا so میں کچھ کہنی سکتی but looking at the two episodes جو ابھی گئیں تھی مجھے انٹرسٹنگ اس بات یہ لگا کہ Alize جو ہے وہ بہت چھوٹی چیز تھی بھر وہی دکھا ہے کہ ماں جو بولتی آئی تھی Alize کو Alize نے رمضا کو بولا کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں پتا جو Alize کبھی کبھی ماں سے ریزسٹ بھی کرتی تھی لیکن وہ ماں نے اتنا بولا کہ علize بھی ماں کی زبان بول رہی تھی ہی نہیں تو وہ مجھے لگا تھوڑا سے realistic دکھایا تھا انہوں نے okay i actually feel that اگر بات ہمیشہ یہ تک آجاتی اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر شیری کچھ اور کرتا وہ نہیں پھر دیکھو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بھی اس نے کیا نا شیری شیری is like a loose cannon he just needs one thing یہ نہیں ہوتا تو کسی اور پہ نا رہا یہ تو ایک excuse تھا اور اممہ بہلا پھوسلا کے صحیح کر رہی ہیں اممہ اپنی جگہ ٹھیک ہے but اممہ is actually being very stupid she's not realizing what her daughter is going through اممہ جو اممہ اممہ پہ بہت خصصہ رہا تھا even though i know what she did was right but sherry پھر بھی کچھ 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 بات ہمیشہ یہ تک آتی as far as i am concerned because sherry is just the way he is sorry you continue مجھے بڑا مزا یا شیری کی حالت خراب ہوئی نا جب اسے تصویر دیکھی اس کی حالت خراب اس اس you know what he is doing is not right so you like okay بیٹا اب تمہیں مزایا اب تم پکڑے جانے والے ہو نا اب تمہاری حالت خراب ہو رہی ہے تو میں بڑا enjoy کری تھی جب اس کی حالت خراب ہو گیا پھر بلکل ہی ہو گیا تمہارے ہاتھ کتے درم ہے اور ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہ اس نے کیسے پلٹا کھایا اور پھر وہ ایسا سیدھا ہوا اچھا میں سمجھ لی تھی کہ وہ گھبرائے گا وہ کیا کرے گا لیکن جس کونفیڈن سے دوسرے دن پہنچا نا میں نے اچھا اس نے کوئی کہانی لگا بکوز رابیہ ایسے جو abusers کے جو parents ہوتے وہ ان کو ہمیشہ protect کرتے ہیں اببہ چاہ رہے کہ کسی نہ کسی تارا اس کی شادي چل جائے اور وہ اسی تارا کرتے ہیں that they become overly nice they become overly considerate the way he is with Alize and the way he is with Alize 's parents کہ اس سکو جا کے بتا رہے کہ تم جاؤ تم امم مہا ہے because they are compensating for what their son is and that's what they've shown about the father so isolation میں میں دیکھوں مجھے جو تم کہ اور گاڑی میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں میں لکھ جاتے بات اگر اب تم دیکھو تو یار ان کو شادي کی بات بات چھپائی which is such a big crime so میرے لئے تو میں لئے بالکل sympathy feel نہیں کرتی دیکھو جو بہن بھائی ان تاشا اور شیری ان کے ساتھ تو مسلا ہے they have an issue but یہ تو پھر بھی تھوڑے سے مجھے سین لگتے نا یہ بات چھپا کہ کتنی بڑی زیادتی کی ہے لیزے کے ساتھ آپ کو نہیں پتا آپ کیا کرنے والے ایک لڑکی کے ساتھ تو یہ مجھے بہت سید لگا رابی it's not about کہ i'm feeling sorry for him it's about exactly what happens in society ایسے لوگوں کے abusers کے جو parents ہوتے نا وہ یہی بہیویر دکھاتے ہیں جو ان کے اببہ دکھارے وہ کبھی بھی آج تک میں کسی abuser کے parent کو نہیں کہ میری بیٹے سے چاہدی مات کرو never I don't know if you have they will always try to get their son settled because they can't help him out they don't know how to do it they feel that کوئی کوئی بیوکوف لڑکی آئے گی اس کے ساتھ سیٹل ہو جائیں گے so I think the drama is really mirroring real life over here یہ بات تم صحیح کہہ کبھی کسی abuser کبھی بیوکوف میری بیٹی سے شاہدی نہیں کرو ایسا نہیں ہوتا but so I was not saying that you were feeling sorry I صحیح تک مجھے سمجھ میرے لئے مجھے کو روکتا ہے میں شکر ادا کر رہی تک نتاشا کو کسی نے تو روکا لیکن مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ why does he have to be involved with another woman مجھے نہیں سمجھا رہی اور وہ secretary یا جو بھی 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 inappropriate لگ رہا کہ بھائی جیسا بھی کسی مجھے لگتا رہے repente آج رکھے بھی میرub مجھے ایسی بھی رہے بھی مجھے مجھے میکن میرub آخر ایک انسان ہے میرub کچھ خواہ شایات ہوتی ہے کچھ اسکو کچھ relationship چاہیے زندگی اسکو وہاں سے کو حضت نہیں مل رہی یہ میراب doesn't realize wait stop I can see your expressions one minute میراب doesn't realize that he is actually liking this girl جو ہمیں دکھا رہے ہیں اس طرح and I think ایسے ہے لیکن میراب is just trying to be nice to her and میراب کہہ رہا ہے میں تمہیں drop کر دوں گا اور قریب drop کر دوں گا میراب نے لنچ کے لئے بھی اس کو بلایا ہے لیکن لیکن میراب شاید اس کے دل میں کچھ کچھ ہو رہا ہوگا لیکن I don't think میراب is aware that he is feeling like that or at least that's how they're showing it to us so do you understand what I'm saying otherwise on the face of it there's nothing wrong with میراب doing that or the girl saying okay آپ مجھے drop کر دیں کیوں چھوڑنے جائے گا بھائی کیا وہ office کی سائی لڑکیوں کو چھوڑنے جاتا ہے کیا بات کر رہی ہو اور اس کے بعد کیوں چھوڑنے جائے گا وہ office کی سائی لڑکیوں کو چھوڑنے جاتا ہے پھر وہ سے کہتا ہے ڈر کیوں رہی ہو گھبرا کیوں رہی ہو take a deep breath take a deep breath do you feel relieved یہ شازیا کون ایسی باتیں کرتا ہے boss کے ساتھ اور وہ اسے کہتی بھی آپ کتنے ڈیفرنٹ ہے madame سے اور اس کو پتا ہے کہ وہ اس شادی شدہ ہے پھر اس کھانا کیوں کھلا رہا ہے وہ آپ کی secretary ہے I'm sorry I found it very off I don't think میراب thinks that it's okay I think میراب is very well aware of what he's doing اور اگر وہ نہیں well aware ہے تو وہ denial میں وہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہ 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 ہے انشازیا مجھے یہ لگتا ہے کہ جو کچھ بھی میراب کی زندگی میں ہو رہا ہے کسی اور کے ساتھ involved ہو کے اس طریقے سے اپنی relationship cheat کرنا I cannot justify مجھے اس کی کوئی justification نظر نہیں آتی پہلی چیز یہ second چیز یہ پھر اس لڑکی کے لیے بھی میراب کے feelings most probably صحیح نہیں ہوں کہ وہ تو ایک چیز سے نکل کے کر رہا ہے he just wants to escape from here justified اور مجھے inappropriate لگتی ہے I agree with what you are saying in that sense اور یہ دکھانے کی ضرورت نہیں تھی میراب چھوڑ بھی able to take a stand جو اس نے پہلے کوشش کری تھی کیونکہ علیزے کے ماملے میں جب وہ سالون لے کے گئے تھا تبھی بھی نتاشا کو problem ہوئی تھی اور وہ گھر پہ بھی لکے نابا نے اس کی بات سنی نائنہوں نے یہ جو طریقہ دکھا رہے ہیں یہ غلط ہے I'm just trying to be very open-minded and non-judgmental but at the same time you've sort of convinced me that yes میراب should realize that he's wrong the way he's behaving تو ہاں ہو سکتا ہے ورنہ پھر آپ دکھاتے نہیں اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میراب کو نہیں کرنا کوئی بھی اس طرح کی relationship تو پھر آپ اس کو different طریقے سے دکھاتے آپ اس کو دکھاتے کہ وہ colleague کے ساتھ he's just being nice to the colleague I just want to say one thing last thing جو آپ پورا شائنہ والا چیز تھی مجھے اچھا لگ رہا تھا کہ دکھا رہے تھے کہ اگر ایک عورت کسی mental trauma سے یا abusive relationship سے نکلے تو وہ کتنا گھبرا جاتی ہے اس کے اوپر after effects ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اس کو بعد میں بھی آکے ہوت کرتے کہ اس کا بھائی تھا اس کو call کرتا تو اس سے اتنی می بھی مجھے یہ لگا otherwise I liked کہ انہوں نے یہ دکھایا کہ عورت sometimes goes through a lot yeah I think you've said what I wanted to say so I think it's fine مجھے یہ بھی بات اچھی لگی کہ بھائی نے اسے کہ کہ it's not your problem جو اس لڑکی کے ساتھ رہا ہے but she still went out to she could have just run away but she said no I have to explain that so this is when I felt a woman is trying to help another کیون کہ اس نے کہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے اپنے بھائی سے اور سیدھی سادھی ہے اس کو نہیں پتا تو she did take that risk and I'm also glad کہ Ramza نے اس کے whereabouts نہیں بتائے شہری کو اس نے کہ تم تو جا زریاب شاید ساب جو ہیں ان کی فین ہوئی یا نہیں ہوئی یا آپ نے بھی کہ کہ یہ کچھ میں کیا ہمیں وہ word use کرنا چاہتی وہ جو تین حضرات بیٹھے وے تھے ان کی جو ٹولی بنی وی تھی میں کیا کہ ان کے بارے میں ان کو بڑا مزا آرہ ہے اپنی دنیا ہمیں they are enjoying themselves and you know their expression sometimes the combination of the three of them is especially وہ جو دو ساتھ بیٹھے وے ہوتے ہیں Salim Meiraj and Rashid Farooq کی character ہے you have seen people like that you have seen them جس طرح وہ اور مجھے پتا تھے کہ جب حسنا آئے گی تو پھر کس کس and it's very interesting I was liking it حسنا جب آئے تو دیکھا کہ جب چلے گئے and then she knew کہ he is pretending because دوسرے ہاتھ چھوٹی چیز سکو مووو کر رہا تھا تو شی نیو اور اس نے فگر آؤ کیا وہ ادھر سے گئی و میں سوچی اس کیا رہی اس جا جا میک تو میں ویسی بھی Kinza Hashimi کی fan so i am just loving this character from the beginning جس طرح اس کو روکا تھا پرویس کو سیڈیوں کی اوپر رکا کی ہٹو میرے جس طرح دکان میں کاث کتا مجھے میں کیا کروں گی اس کتاب کس جس طرح وہ کہہ رہی ہے کہ میں بس یہ سب سے آسان سبجک تھا تو میں کالج جوان کر لیا مجھے تو کچھ نہ Urdu کی ان کو سمجھ ہے نہ کچھ so everything and the way she was jumping off kamray میں سے نکھلی تو I think casting here is great اور Kinza کا character مجھے بہت مزے کا لگ رہا ہے اب یہ ہو گیا کہ کے expectations بہت زیادہ ہیں میری اس character سے Nadia Jameel کو بہت عرصے بعد دیکھ رہے ہیں مجھے اچھا لگ رہا تو دیکھ میرے ساتھ جو اس ڈرامے میں پرابلم ہو رہی ہے شازیہ کہ انڈیویج جو ایسی آل آل سٹیلنٹی 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 ایک ساتھ نظر آرہی ہے اور ان کی انڈیویج سٹیلنٹی 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 ہوسنا ایک تینوں کی طولی جو ہے اللہ سٹیلنٹی سٹیلنٹی لیکن جب میں ان سب کو ساتھ جوڑتی ہوں the story is not holding for me in the first episode I could not I didn't find it interesting مجھے خاص مزا نیا مجھے بس individual characters اور ان کی جو کہانی تھی وہ مجھے انٹریک کر رہی تھی لیکن جب میں اس کو دراما hole دیکھ رہی تھی تو ایسا نہیں کہ میں اٹھی تو مجھے مزا not a very young age group ان کو شاید مزا بھی نہیں آئے گا دیکھنے میں اور seasoned actors ہیں یہ this is one thing i feel number 2 یہ Urdu عدب پہ بات ہو رہی ہے اور آج کل کے زمانے پہ بات رہی ہے کہ Urdu شاعری کا میبھی یہ دکھانا چاہرہ رہے ہیں حال کیا ہو گیا not زندگی میں لیکن ہاں ان میں they are not they are flawed ان میں اچھائی بھی ان میں برائی بھی you could be right because the two people جس مجھے chemistry بہت اچھی لگ رہی تھی اور مجھے مزا آرہا تھا that was Ali Hasan and Kinza Hashmi ان دونوں کا مجھے actually best لگا تھا so maybe the cast in itself is acting in fact i'm so glad Ali Hasan ko last i think hum نے fraud me دیکھا تھا if i'm not mistaken and for me he is actually hero material so مجھے بہت مزا تھا ان کو دیکھنے اور وہ پورا sequence جو تھا جو چھلانگ لگا رہے تھی اور وہ اوپر آگیا اور خود در رہے تھی مجھے مجھے لگتا تھا کہ درامے میں جو باتیں ہو رہی ہیں بڑی ریلیٹیبل بھی ہے آج کل کس طرح عدبی سرکل ملوگ سٹرگل کر رہے ہیں کس طرح ینگ لڑکیاں یو نو جو رائیٹرز یا کچھ ہوتے ہیں اس پر رہی اپنے سے بڑی ایج کے کوئی بھی ٹیلنٹی لوگ ہوتے میں کمی تھی بٹ اگے جا کے شاہی دراما اس میں بہتر کر لے سو لیٹس کیا ہوتا ہے جو دو اگے چیز دوسرے چھتے پہ گئی ٹھیک ہے وہ اتنا بہت برلیان ہی تھا پہ ٹیس ی کت سی د ایفر جب وہ دونو چھت پہ بیٹھے ہوتے ادھر بھی آپ نے دکھا ہے سی دی پڑی وی اس کے اوپر سے جاتا ہے سو ایفر سو ایفر سو 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 میکن سنس دی میک می مور کنیکت دراما اور درامی کی مجھے ویلیو زیادہ اچھی لگتی ایسی ویشوالی جب میں ایسی ڈیٹیلز دیکھتی ہوں مجھے بہت مزا رہا تھا دیکھنے مجھے وہی پورا سیکنس تھا اچھا لگ رہا تھا مجھے ان کی اممہ کا character تھوڑا exaggerated لگ رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا بلکہ again ہم نے ریٹر سے بات کر رہی تھی مجھے انہوں نے کہا آپ کو سمجھ آئے گا آگے جا کی کیون یہ بات انٹریسٹنگ لگ رہی کہ ہم تھوڑا سا ادب کی طرف گئے ہیں لیکن اس والے ادب کی طرف نہیں گئے ہیں جہاں ہم سوچتے ہیں بات تھوڑا سا آج کل شایری اسمیں گئے ہیں but I can't say much till I watch another two or three episodes چلے شاہزی آپ نے تو رامے کو پاس کر دیا I ایک چیز شاہزی میں کہنا چاہتی ہوں جو تینوں کی کانورسیشن تھی I don't know if you felt that I felt کافی underline meanings تھی سپیشلی جب حسنا آتی ہے کامینت جو تینوں کے درمیان ہوئے جو looks change ہوئی I was like واقعی میں یہ دیکھ رہی ٹی وی پہ فر بھی مجھے کافی جگہ دبل meanings لگی مجھے کافی جگہ کچھ actions اور کچھ باتیں suggestive لگی I don't know if you thought the same رابیا آپ نے بڑی اسکیو پر بھی تھوکا ہے ایک بات پہ کہ actually ہم TV also had to apparently go through this a couple of times تو جو چیزیں ہمیں نظر آنی ہیں وہ چیزیں سنسر ہو چکی ہیں سنسر نہیں مطلب edit میں نکل چکی ہیں تو جتنا کم سے کم جانے دے سکتے تھے اگر آپ نے پکڑ لیا تو you are very sharp you're one of the sharp viewers who's managed to find that another small thing I سورت تھی تو inspiration وہ آئی ہے اچھ جی آپ بتائیں آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے ورنہ ہم drama کپ کپ کھر کھتے ہیں I think we are done I think that's it I think you need to go watch your spotify rap and find out out you were and tell us what you what you do . I listen so if was so it was a surprise I was not making fun of you I was very surprised because it was so unthinkable you know it was like I didn't expect to talk I understand you will international to do a place and I will say okay Shazi it has connection so you are local and Muldean because my top artist that I listen to is Arjeet Singh maybe when you listened how did I found them but I can't say too much because I haven't heard good now I will add my Spotify playlist after listening our interview is a really nice interesting interview Shazi we are looking at stories I are so good Shazi you come across stories that are so inspiring and you think that things are in dreams or in fantasy world or in drama but when you listen like three girls and group and their stories you can't it is so heartwarming it is so inspiring they were so clear what they wanted they never sang a cover they created their own music and they of struggle and challenges they like they that we had money to give money to our money and how do we go to the house and if we go to the house then the fees will go to the house and I'm just listening to them مجھے اتنا عجیب سا دل کو کچھ ہو رہا تھا آنسو بھی آ رہے تھے بہت ہی خوبصورت کہانیاں تو پاکستان میں اسی بہت سی کہانیاں اگزسٹ کرتی ہیں جہاں پہ جب آپ ان کو سنتے ہیں and those people have actually made a name تو جن کو سن کے آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا یار امید پہ دنیا قائم ہے ان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ اچھا ہو سکتا ہے so I just wanted to mention کہ we should never give up اگر آپ لوگ کسی بھی چیز کا خواب دیکھ رہے ہیں آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو لگے رہیے don't give up and you never know it might happen one day Fuchsia also happened yeah thank you Rabia for that I'm sorry اب میں تھوڑا سا اس کو long کروں گی کیونکہ آپ کی کہانی سے مجھے کہانی آد آگئے which I wanted to do something about which is the mama baby fund جو پاکستان میں create کیا تھا by this lady called Neha Mankani ان کو اس دفا BBC 100 women of the year بھی name کیا ہے BBC نے because she has been working tirelessly in midwifery helping deliver babies and specially جب پاکستان نے floods آئے تھے تو انہوں نے actually ایک بوٹ کو enable کر دیا تھا جس بوٹ کے اندر وہ اپنے services provide کرتی تھی which is why she has got this award and this mention unfortunately کل کیونکہ I follow the mama baby fund page Instagram پہ ان کا baba island پہ جو clinic تھا which I think was their main clinic if I'm not mistaken وہاں سے ان کو باہر نکال دیا گیا تھا ان کے landlord کے ساتھ کچھ problem ہو رہی تھی they actually have no place to operate وہ باہر گلی میں operate کر رہے ہیں ابھی and وہ کہنے شکر آج کل بارش نہیں ہو رہی ہے تو بھی can operate it's really sad someone like that who has been acknowledged worldwide and who's doing amazing work Neha herself has actually studied from abroad or above آپس آئے ہیں we've covered her many times please if you can go and check out their page you can donate to them you can cover their story you can create awareness actually our government should be helping them out or people like us should be helping them out so Rabia thank you آپ نے مجھے یاد دلایا تو میں نے ان کو بھی mention کر دیا ٹھیک ہے ہم بھی اس پیج کو چیک آؤٹ کریں گے ان دیکھیں کہ ہم کچھ کر سکتے ہیں تو we will make we'll do whatever we can do but that's all from our site آپ لوگ نیچے کومنس میں ضرور اپنے views بتائیے گا کہ آپ کو کونسا drama آج کل اچھا لگ رہا ہے اگر آپ نے دیکھا ہے خوشبو میں بسے خطو how did you like it and do not forget to tell us sara umar کے اوپر do you think لڑکا لڑکی کو ملنا چاہیے شادی سے پہلے تیاریوں میں یا ان کو تھوڑا سا دور رہنا چاہیے take care and Allah حافظ kuda حافظ